حضرت لقمان کا واقعہ ہے لقمان غلام تھے جس میں خوران میں جو نام آیا ہے لقمان غلام لقمان سے حکیم لقمان بن گئے حکمت والے لقمان اور ایسے پرسنیلٹی بنی حضرت لقمان کی خوران میں نام آیا ہے سورے کا نام لقمان ہے خوران میں ان کے نام سے آیتیں اتنی بڑی شخصیت بن گئی تھی لقمان ان سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا سٹیٹس کیسے حاصل کیا اُس دور میں کافی حکیمانا ہو گئے تھے ریکسپیکٹڈ ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے دل کے کاریڈور کو جو چیزیں ملتی ہیں آنکھ کان اور زبان اسے بیگانے چیزوں کی طرف نہیں تھی چھوڑا تھے کنٹرول آنکھوں پر کنٹرول کانوں پر کنٹرول زبان پر کنٹرول وہی چیزیں میں دیکھتا تھا جو مجھے دیکھنی چاہیے تھی وہی چیزیں میں سنتا تھا جو مجھے سننی چاہیے جب میں نے اس کے اوپر پابندیاں لگا دیا میرا دل ساف ہو گیا کنٹرول جیتنا ہوسا کی کنٹرول کا زیادہ بات نہ کریں بات کرنے سے کیا ملے گا ہوتا ہے نا جھر چیز کم اچھی دیکھتے ہیں کبھی آپ نے سونا ہے کہ کم کھانے والا مر گیا انسان کم کھانے والے لانگ لائف لامبا جیتے ہیں زیادہ کھانے والے البتہ جلدی مرتے ہیں کلیسٹرول بڑھ جاتا ہے ہاٹ آتا ہے ہم بھی وہی رینج میں ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ بچا ہیں اپنے آپ کو زیادہ بات کرنے والا احمق ہو جاتا ہے آقل ختم ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں ہاں بعض لوگ جو سن رسیدہ ہو جاتے ہیں کیسے کیسے حرکت ہے ان سے کیسے کیسے زبان سے نکلتا ہے ایسا چھوڑ دیتے ہیں اپنے زبان کو دوبارہ کنٹرول میں نہیں آتی زبان ان کی آخری بات جو امام فرماتے ہیں لا يکمل العقل الا اتباع الحق آقل اس وقت تک میچوریٹی کے درجے پر نہیں پہنچتی جب تک وہ حق کی اتباع نہ کریں یعنی آقل مکمل ہونے کے لئے حق کی اتباع ضروری ہے ورنہ آقل مکمل نہیں ہوتی حق کی اتباع آپ کے سامنے بہت ہیں ایسے اپشنز بہت ہیں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میرے سامنے نہیں ہر ایک کے سامنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کونسی چیز حق ہے بات کے اندر فکر کے اندر دو دعوتیں ہوتی ہیں امام علی خود فرماتے ہیں اس بات کو نحجل بلاغاں میں ہر انسان کے سامنے دو دعوتیں آتی ہیں دو دعوتیں ایک حق کی ایک باطل کی ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے ڈیسائیڈ امام حسین کے سامنے بھی دو دعوتیں آئی تھی یدید کی بیعت یا موت ڈیسائیڈ امام حسین کرتے ہیں اس طریقے سے امام نے کیا کتنے لوگ آئے تھے امام کو رکنے کے لئے